ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زلک کرنول کا مشہور وہ مقبول چانل بزم آئینہ وکیل ساپ پوسٹ آج کی قبر یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم یم ہیچ پی ایس کے ریاستی صدر فاروق شبلی نے بزم آئینہ کے لیے قصوصی انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے دلہنسکین کو لے کر اپنی بات رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ حکومتیں کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکا دے رہی ہیں آپ دیکھئے قصوصی ریپورٹ سید خدرت اللہ خادری کو دیجئے اجازت جیسے کہ آپ سب حضرت جاتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جناب وید جگن مہونڈی صاحب آپ نے اتنے بڑے بڑے وعدے مہائدے آپ نے کیے تھے کہ ہم جو ہے فلاں کر دیں گے ہم فلاں کر دیں گے ہم فلاں کر دیں گے اور پھر جو ہے جب جیسا ہی آپ نے الیکشن جیتا اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ جب سی ایم کی قرصی پر اور اصطدار حاصل کیا حاصل کرنے کے بعد تین سال مکمل ہونے کے بعد جو ہے آج تک مسلمانوں کی فلاہ و بہبودی کے لیے اور مسلمانوں کی جو مائنورٹی ویل فیر بڈجٹ ہے اس بڈجٹ کو جو ہے اپک زیرو کے طرف جو ہے لے کر جانے کی بھرپور کوشش میں جو ہے وہ کامیاب رہے میں یہ بات جو ہے میں بہت ہی اپنے ہوچوہ آباز خریب میں رکھ کر اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن سے پہلے آپ کا یہ وعدہ تھا کہ ہم جو ہے دلن سکیم جو کہ پچاس ہزار مل رہی تھی ہم اس کو جیسا ہی میں الیکشن جیتوں گا اور فورا جو ہے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں جو ہے میں جو مسلم خواتین جو غریب ہیں ان کی شادی کے وقت جو ہے میں پچاس ہزار مل رہی ملکہ ایک لاکھ اپیے دوں گا اور ایک لاکھ اپیے دیکھ کر جو ہے میں آپ سب حضرات کو جو ہے جو مطلب جو آپ لوگوں کی جو شادی کے اندر جو پریشانی ہیں اس کے اندر میں آپ کا بیٹا بھائی سمجھ کر یا آپ کا مامو سمجھ کر جو ہے میں آپ کی جو ہے مدد کروں گا اتنی بڑی بڑی وعدے جو ہے کیے گئے لیکن آج تک اس کا جو ہے کئی پر دور 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 تک بھی جو ہے اس کا کہیں نامو نشانی ہے جب ہم نے جو ہے ہر اعتبار سے ہم نے احتجاجات کیے ہم نے کئی ریپریزنٹیشنز دیئے اور کئی جو ہے لوگوں سے جو ہے ہم نے ملاقات بھی کی لیکن کہیں پر بھی جو ہے صورتحال نظم نہیں آ رہی تھی کہ یہ دلہن سکیم جو ہے عمل میں آئے گی لیکن یہاں پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ بعضوں میں جو صوبے تلنگانہ ہیں صوبے تلنگانہ کے اندر آپ کو جو ہے یہ دلہن سکیم تقریباً ایک لاکھ روپے کے حساب سے گزشتہ تین سال سے جناب کے سی آر صاحب وہاں پر عمل کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تو ابھی تک عمل نہیں ہوا تو ہم نے جو ہے اخلیت لقوق پر آئے تحفظ نے ہم نے ہائی کورٹ کے اندر چیف ٹیسٹس کے ساہب کے سامنے ہم نے ایک پل پبلک انٹریسٹ لیٹیکیشن کو ہم نے فائل کیا اور فائل کرنے کے بعد میں جب وہ سنوائی کے اوپر آیا تھا تو دو دن قبل تو وہاں پر جو ہے گورنمنٹ کے طرف سے جو اے جی پی ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا جو ایڈوکیٹ ہوتا ہے انہوں نے صاف ٹپاف انداز میں ایک دم کھلے انداز میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ گورنمنٹ کے پاس حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم اس چیف کو جو ہے ہم بند کر رہے ہیں دیکھئے کتنی حیرت کی اور کتنی شرم کی اور کتنی جو ہے ایک دم دھوکہ دینے والی بات ہے میں یہاں پر میں کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کو لے کر میں اتنا زیادہ سیریسی میں کیوں کومنٹس کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے مینیفیسٹو جو ہے ہمارا بھگوط گیتہ اور بائی بل اور خوران کے معنی تھے آپ نے جو ہے خونی بک سے جو ہے آپ نے اس کا کمپینیشن کیا اور آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا بھی مینیفیسٹو جو ہے کسی ہولی بک سے کم نہیں ہے لیکن بڑی اتفاق کی بات یہ ہے بڑی دردمند کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان تین کتابوں کو بھی جو کہ ایک دم بڑے ہی کہ بلتے ہیں مخدس کتابیں ہیں تو ان کتابوں کو اور ان کتابوں کے ماننے والوں کا آپ نے جو ہے بلکل ان کو جو ہے نکار دیا تو ہم جو ہے اپنے جو کو بڑا ہے تفسوس کی جانت سے ہم آپ سے پہلے یہ ڈیمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے معافی طلب کریں معافی درچ کریں سارے صبح آدھر پدیش کے پانچ کروڑ عوام کے ساتھ آپ کو جو ہے معافی مانگنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ آپ جو ہے ہمارے جو سنٹیمنٹس ہیں جو ریلیجیس سنٹیمنٹس ہیں ان ریلیجیس سنٹیمنٹس کو جو ہے آپ نے ایک دم نکار دیا ایک بات یہ ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے صبح آدھر پدیش میں تقریباً چار ایملے اور چار ایملیس ہیں اور پرسو ہی ہمارے ایک ایملے صاحب جو ہے ایک دوجہاں کے سردار خاتیم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تو اس گستاخی کو لے کر آپ جو ہے ایک بہت ہی مجمع جو ہے جمع کر دیکی بھرپور کوشش کی جی ایسی کے نام سے اور آپ اس کے اندر جو ہے بتا رہے تھے کہ ہم خاموش رہے ہم تب بھی خاموش رہے ہم اس لیے بھی خاموش رہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کو خاموش رہنے کے لیے آپ کو ایملے کی طرح کرنول کی عوام چھنی تھی بالکل بھی نہیں آپ کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کو جو ہے سوال پوچھنا چاہیے تھا یہ سب چیزیں جو ہے بازو میں رکھ کر الٹھا جو ہے خوم کو بے خوب بنانے کی اور خوم کو جو ہے ایک دم اپاہیج بنانے کی جو ناکامیاب سازی شاپ رکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کا جو خد ہے وہ خد آپ اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے کم کر رہے ہیں اور دوسرے طرف جو ہے ہمارے جناب ڈیٹوڈی سی ایم امجد باشا صاحب آپ کو جو ہے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے ذلہن سکین کے بارے میں جو ہے آپ کو بات اٹلیسٹ جو ہے سی ایم صاحب کے پاس آپ بات نہیں لے کر جا سکتے آپ اپنی بچی کی شاہدی جو ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ پچیس تیس ترور روپیا کھچا کر کر جو ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن غربہ کے تعلق سے غریب لڑکیوں کے تعلق سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کا کہل پر بھی جو ہے رجحان نہیں ہے یہ بالکل لا خابلہ خبول ہے ہم حکومت آزر پردیس سے ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فورا یہ جو سکیم ہے اسکیم کو لاغو کریں اور ڈیمینڈ سے جب آپ نے جو ہے سی ایم کی طرح آپ نے شبت لیا تیس میں سے لیتے ہوئے دوہزار منی سے لیتے ہوئے آج تک جتنی بھی غریب بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب بچیوں کی جو ہے شادیاں کو آپ کا جو وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق آپ کو ایک لاکھ روپیاں ان کو پی کرنا بے انتہاز ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں اس کا خانیازہ آپ کو بھوگتنا پڑی گا یہ تو ایک یہ ہو گیا اور دوسری طرف سے جو آورسیس ایڈیوکیشن سکیم ہیں اس آورسیس ایڈیوکیشن سکیم کے اندر جس طریقے کے ساتھ آپ ایک تم سوتے لی ماں کا جو بیوہر ہوتا ہے سوتے لی ماں جس طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے ایک دوسری نظر سے دیکھتی ہے تو وہی کام آپ جو ہے آج صبح آدھر پدیش میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایسٹیس کو بھی جو ہے آپ دے دے سکتے ہیں جیو نمبر 454 کے حساب سے پچیس کروڑ ساتھ لگ روپی ہے جو گذشتہ گورنمنٹ کے اندر جو بچے ایسٹیس کے جو سوچل جلگ پر دیپارٹمنٹ کی طرف تھے جو بچے گئے تھے جو بچے گئے تھے ان کو جو ہے آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کو جو ہے یوٹیلیٹی سیٹیفیکٹ کے نام پر حالانکہ وہاں پر آپ یوٹیلیٹی سیٹیفیکٹ نہیں پوچھتے باوجود اس کے جو ہے ان کو پچیس کروڑ ساتھ لگ روپی ہے جو بھی ان کا جو اوٹسٹیڈنگ ایمونٹ تھا وہ آپ سوچل بیل سیر کے ذریعے سے جو ہے آپ کلیئر کرتے ہیں ایک اور مرتبہ بھی دو مرتبہ جو دے کر آپ جو اوٹسٹیڈنگ ایمونٹ ہے اس کو جو ہے کلیئر کرتے ہیں لیکن آندر پردیش میں جو مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی جو اوورسیز کو جو بھی گئے ہیں ان کو پیسہ دینے کے لیے آپ کو ہاتھ نہیں بڑھتے آپ جو ہے بلکل بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے نظریں ثانی نہیں کرتے آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ہم جو ہے ان دو مطالبات جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو اوورسیز ایڈیوکیشن سکیم ہے اور دولہ سکیم دونوں کو بھی جو ہے عمل میں لائے جائے اور جو جتنے بھی جو ہے اس کے اندر جن لوگوں کو بھی یہ سکیم بہنشاں ہیں ان لوگوں کو جلد جلد اس سکیم کے ذریعے سے آپ جو ہے مالی امداد پہنچانا بلکہ ہم اگلے دیو وہ برائے تحفظ کی جانب سے ڈیمینڈ کرتے بھی میں ترحصتی لیتا ہوں جزاکم اللہ خیر